میں ایک شیئر آپ کے سابنے رکھنا چاہتا ہوں منیج جی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دس بجے سے پہلے پہلے ایک شیئر آپ کو بتا دوں گا نہیں تو میں شو میں بیٹھا رہوں گا تین بجے تک اگر آپ کو میں شیئر نہیں بتا پایا وہ میں نے شیئر ڈھونڈ لیا لیکن میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ وہ کیش کا سٹاک ہے آپ اس کو ضرور رکھے گا اور وہ آج کے لیے نہیں بلکہ آپ اس پورا سال رکھیا ایک کوارٹر رکھئے آپ کو اچھے ریٹن دے سکتا ہے میں سبھی ٹیکنیکل انیلسٹ کے بیچ میں وہ شیئر بتا رہا ہوں کہیں بھی گلت ہو آپ میرے کو کریٹ کر سکتے ہیں آپ کا سپورا رائٹ ہے شیئر کا نام ہے ییس بینک ایک بار جرہا ییس بینک لے کے آئیے اور ایک بار جرہا میری سکرین بھی لے کے آئیے آپ کو میں ییس بینک کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو دکھے گا یہ شیئر ساڑھے سات پرسنٹ آج اوپر ہے اس کا سرکٹ ہے بیس پرسنٹ کا یہ میں سرکٹ وال کیلکولیشنز میں جاتا ہی نہیں کس میں سرکٹ لگے یا نہیں لگے گا میری کیلکولیشنز یہ ہے کہ کیا میرے کو اچھا شیئر مل رہا ہے میں نے اس کا تھوڑا آپ کو منتھلی چارٹ دکھا رہا ہوں یہ پوری ہسٹری ہے اس کی یہ شیئر نا دوہزار چھے کے اندر آیا تھا آج ہے دوہزار چوبیس تو اولمسٹ پندرہ سولہ سال آپ دیکھو کتنے بڑیا سے شیئر چلا لیکن اسی جگہ پر آکے رک گیا جو اس کا اولمسٹ سٹارٹنگ کا ڈیس تھے کیا ییس ب ان کے بینکس آپ کو نہیں دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کیا کلائنٹس ہیں ان کے ہیں کیا ریزلٹس آتے ہیں ان کے بالکل آتے ہیں اس بار کے نمبر کیسے آئے تھے اچھے آئے تھے تو پھر ہم شیئر کے اندر ایک ویلیو ہنٹنگ کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ کو ٹیکنیکلز ٹھیک ہیں آپ ٹیکنیکلز ایک حصہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس نمبرز خبر بازار کو شیئر میں اپنے پکڑ لیا تو پھر یہ شیئر بڑیا ہوگا میں پھر سے بولوں گا یہ شیئر نہ ہی میں سرکٹ کے لے لے رہا ہوں نہ ہی میں اس شیئر کے اندر کوئی پوزیشن او ایسا کرٹریٹر نو پرسنٹ آلڑی ہو چکا ہے بیس پرسنٹ لگ جائے میرے کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کو فرنکلی بتا رہا ہوں میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں سبھی ٹیکنیکل اینلسٹ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیئر ایک ویلیو بائی ہے اس کو لے کے رکھنا چاہیے اور آپ کو بہت اچھے ریٹن دے گا میرا اپنا نجی ٹار پر دیکھیں گے میرا چارٹ واپس سے دکھائیے سوپر ٹرینڈ میں نے سوپر ٹرینڈ کا نا بریک آؤٹ کی میں ویٹ کر رہا ہوں یہ جو ریڈ والا جو انگل ہے نا میرا والا چارٹ دکھائیے آپ تو آپ یہ بلا جو انگل پار ہوتی نا میرا راستہ پورا کھل جائے گا یہ پورا ریڈ مارک جو ہے ڈیٹ اس کالل سوپر ٹرینڈ اور میں منتلی پر ڈالا ہے اور یہ جو ایک لائن آپ دیکھ پا رہے ہیں دو سو دنوں کی ایوریج ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ جب بریک کرے گا دو سو دنوں کی ایوریج کے راستے کھولے گا یہ دو سو دنوں کی ایوریج ہے قریب بیس اسی روپے کی لیکن میں نے اپنے آپ کو فیفٹی پرسنٹ کر دیا تو فورٹی فائی روپیس کا ٹارگیٹ ہے کچھ سر اگر میں گلت ہوں تو آپ میرے کو کریٹ کیجئے اور میں کو بتائیے کہ میں پوزیشنلی اگر ایس بینک کو لے رہا ہوں تو میں گلتی تو نہیں کر رہا دبی دیکھیں یہاں پہ کچھ پوائنٹرز ہیں پہلا جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں once bitten twice shy یہ ایک ایسا سٹاک ہے جس نے بہت کی ویٹ کر آیا ہے انویسٹرز کو ٹریڈرز کو یہ جو لیول آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریب ساڑے تین سال بات پھر سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ supply pressures جو ہیں you know at all intermediate levels you know آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے but کیا سٹاک ایک recent uptrend میں ہے بالکل ہے and just to back up a couple of things that you know you said کی بھئی کیا company بند ہو گئی ہے کیا you know results نہیں آ رہے well all of that is still there right تو اگر میں ان دو تین points کو you know club کروں تو بالکل یہاں پہ ایک upswing بنتا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے آتے ہوئے in fact it wasn't far back you know november میں ہی 16 روپے کے آسپا stock trade کر رہا تھا اور وہاں سے گر ہم دیکھیں تو آج 26 روپے پہ آیا ہے تو اچھا خاصا jump already stock نے دکھا دیا ہے اب میرے لئے near term میں جو levels ہیں to watch for وہ ہے یہی 26-27 کا zone یہ cross ہوگا تو یہاں پہ 35 روپے تک کے جو پہلے targets ہیں یہ open ہوں گے پھر 45 روپے تک کا جو positional target آپ نے mention کیا یہ بالکل in play آئے گا ایک چیز اور stock کے لئے جو کام کر رہی ہے وہ ہے کی you know ایسے stocks جو قریب double digit کے ہی ہیں and that has not performed in a while جیسے you know so long آپ لے لیجیے IFCI لے لیجیے ایسے اور بھی کئی stocks ہیں جو نہوں نے کافی سمیے سے نہیں perform کیا ہے اب investor community جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے stocks میں بھی روچی دکھا رہی ہے اور اسی کا ایک spurt ہے جو آپ کو اس stock میں بھی آتے ہوئے نظر آئے جیسا میں نے کہا 16 سے 26 روپے تک کی جو journey رہی ہے اس کی کافی fast رہی ہے تو اب آپ اس کو 27 روپے کا جو یہ level ہے یہ break ہونے دیں یہ cross ہوتے ہی یہاں پہ positionally 35 اور 45 کے جو levels ہیں یہ بالکل in play آ جائیں گے لیکن ایک positional stop loss لے کے چلے 20 روپیز کے آس پاس یہ break ہوتا ہے تو stock یہاں سے slide ہو جائے گا آپ کو exit کر جانا چاہیے but کیوں نہیں ایک چھوٹی quantity کے ساتھ ایک aggressive trader جو ہے وہ position بنا سکتا ہے بتانا شروع کر تب 7% کے مضبوطی تھی آپ کہنے کے 12% کے آس پاس کے مضبوطی دیکھنے کو